ہی ایوریون آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ڈی ویکس ایرڈروپ کے بارے میں اس کے اندر جو ایمپورٹنٹ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پیرا ڈائی کلورو بینزین 2% کلوربیٹول 5% ترپنٹائن اویل 15% اور لیڈوکین 2% جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ایرڈروپ ہے جو کی کانوں میں ڈالی جاتی ہے مگر کیوں ڈالتے ہیں ہم لوگ یہ ہم لوگ تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے کان سے نکلنے والے جب ویکس جسے ہم لوگ میل کہتے ہیں وہ سخت ہو جاتا ہے کان کی اندر ہی تو یہ ڈروپ اس کو سوفٹ کرنے کے لیے یوز میں لائی جاتی ہے اس ڈروپ کو یوز کرتے وقت آپ نے اچھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے صرف اسی کان میں ڈالنا ہے جس میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہو نہ کہ دونوں کانوں میں یہ ڈروپ یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لینے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق ہی آپ نے اس ڈروپ کو یوز کرنا ہے نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی ریشز ہو جانا یا ایریٹیشن ہو جانا اس کان میں ایسا کوئی بھی اگر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دکھتا ہے تو امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر غلطی سے آپ کی یہ ایرڈ راپ آپ کی آنکھوں یا کان یا مو کے پاس کہیں پہ لگ جاتی ہے تو اس ایریا کو آپ پانی سے ایمیڈیٹلی ساف کر لیجئے تو یہ سب یوزز سائیڈ ایفیکٹس اور یوز کرنے کا طریقہ تھا ڈی ویکس ایرڈ راپ کا اگر آپ کے کان میں شدید درد ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسے اور ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو کومنٹ موکس میں پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ